اسلام علیکم مہنگائی کو ہرا دینے والی بہترین ٹپس پاکستان میں مہنگائی اپنے اروج پر پہنچ چکی ہے جس کے بعد عام عوام یہاں تک کہ میڈل کراس عوام کا بھی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے پیسوں کی تنگی کرز اور ادھاری بیجہ بڑھ گئی ہے جس کے بعد عوام زندگی صرف گزار رہی ہے نہ تو سیر کے لیے پیسے بچتے ہیں نہ ہی خواتین شاپنگ کر سکتی ہیں تو ان سب سے بچاؤ کے لیے اور اس مہنگائی کے دور میں بھی پیسے بچانے کے لیے کچھ ٹپس آج آپ کو بتائے جائیں گے جن پر عمل کر کے نہ صرف آپ گھر کا خرچہ کم کر سکتے ہیں بلکہ اپنے بجٹ کو بھی اعتدال میں رکھ سکتے ہیں سب سے پہلا قدم آپ نے یہ لینا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کا بجٹ بنائیں اور دیکھیں کیا چیز فضول خرچی ہو رہی ہے اس کو روکیں ہمیشہ تازہ اور سستی چیزیں لیں کالیٹی پر کمپرمائز نہ کریں ورنہ وہی چیز آگے چل کر خراب ہو جاتی ہے جیسے پھل اور فروٹ وغیرہ اور پھر کھانے کے قابل بھی نہیں رہتی اور پیسے برباد ہو جاتے ہیں فریج میں ہمیشہ دو دن سے زیادہ کی سبزی اور پھل نہ رکھیں اپنے کپڑے سمحال کر رکھیں انہیں ٹھیک سے استعمال کریں ایک بار کے پہنے ہوئے کپڑے اگر زیادہ گندے نہ ہوئے ہوں تو دھوپ میں لٹکا کر اسے واپس رکھ دیں ایک بار کے پہنے ہوئے کپڑوں کو دھونا ضروری نہیں کیونکہ اس کے استعمال سے پانی کا بھی بیجے استعمال ہوتا ہے اور سرف مشین اور بجلی کا بیل بھی بڑھ جاتا ہے گھر میں خود کھانا پکائیں باہر کے کھانے سے چتناب کریں مہینے میں ایک یا دو دن باہر کا کھانا کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن ہفتے میں ایک یا دو دن باہر کا کھانا کھانا لازمان بجٹ کو آؤٹ کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ صحت خراب ہونے کبھی ڈر رہتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر کی فیز دوائیاں ویسے ہی مہنگی پڑ جاتی ہے اور آج کل مہنگائی کا یہ دور ہو گیا ہے کہ آپ جتنا صحت من رہیں اتنا زیادہ بہتر ہے سیل اور ڈسکاؤنٹ کا فائدہ ضرور اٹھائیں اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آپ جو چیز بھی پوری قیمت ادا کر کے لیتی ہیں وہ بعد میں سیل یا ڈسکاؤنٹ پر آنے کے بعد سستی ہو جاتی ہے اور اس میں آپ کا اپنا نقصان ہے آپ کے اضافی پیسے لگتے ہیں اور اس میں بعض خواتین کا یہ شکوہ بھی رہتا ہے اور یہ شکوہ کرتی نظر آتی ہیں خواتین کہ کوئی ڈیزائن پرانا ہو جاتا ہے سیل یا ڈسکاؤنٹ میں لگنے تک تو ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی ڈیزائن پرانا نہیں ہوتا جو چیز آپ کو پسند آئے جب تک چاہیں آپ اسے استعمال کریں کسی بھی ڈیزائن کے لیے وقت مقرر نہیں کتنے دنوں بعد یہ ڈیزائن پرانا ہو جائے گا یا باقی عورتوں نے استعمال کر لیا تو یہ ڈیزائن پرانا ہو گیا یہ کونسپٹ بالکل غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے چیز آپ نے پیسوں سے خریدی ہے جب تک چاہیں آپ استعمال کریں کوئی ڈیزائن پرانا نہیں ہوتا بجلی اور پانے کے استعمال حفاظت کے ساتھ کریں بجلی بیجے استعمال نہ کریں کہیں اگر فالتو پنکھا لائٹ چل رہا ہے تو اس کو بند کریں بچوں کو بھی یہ ترگیب دیں کہ فالتو میں کہیں پنکھا لائٹ وغیرہ نہ آن کریں اور جس کمرے سے باہر نکلیں وہاں کی الیکٹریسٹی بند کر کر نکلیں کپڑے دھونے والی مشین لگانا ہوں تو ہفتے میں ایک بر یا دو دن سارے کپڑے ایک ساتھ دھولیں بار بار مشین نہ لگائیں اس کے علاوہ استری ہمیشہ شام پانچ بجنے سے پہلے پہلے کر لیا کریں رات کے وقت میٹر تیز ہو جاتا ہے جس کے باعث بل میں بہت زیادہ حصافہ دیکھنے کو ملا ہے اس کے علاوہ پانی کی موٹر بھی آپ شام سے پہلے پہلے چلا لیں مہنگائی کے اس دور میں ایک اکیلے آدمی کی کمائی سے گھر چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کے شہر صبح سے لے کر رات تک جوب پر جاتے ہیں مہنت کرتے ہیں پیسے کماتے ہیں تو وہ یہ سب صرف اپنے لیے نہیں کرتے بلکہ آپ کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بھی کرتے ہیں اور آج کل آفیسز میں بھی بہت زیادہ ٹینشن ہے جس کے باعث تحقیق سے پتا چلا ہے کہ مردوں میں ڈپریشن اور اسٹریس دونوں چیزوں کا تناسب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس لئے خواتین کو چاہیے جب ان کے شہر کام کر کے گھر واپس آئیں تو ان کو پانی وغیرہ دیں ان کے ساتھ بیٹھیں بات چیت کریں اور اگر وہ کسی بات کی ٹینشن لے رہے ہیں تو ان کی ٹینشن کم کرنے کے لیے کوشش کریں تھوڑی سی موٹیویشنل باتیں کریں ان سے ہسی مزاک کریں بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں تو اس طرح سے انسان کی دن بھر کی تھکن فوری اتر جاتی ہے اور انسان اپنی ٹینشن کو بھول کر کچھ پل اپنے گھر والوں کے ساتھ ہسی خوشی گزارتا ہے چھوٹی کے دنوں میں گھر والے موبائل پر ٹائمز آیا کرنے کے بجائے گھر میں چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی کریں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں ٹی وی دیکھیں فلمیں دیکھیں اور ایک یا دو دن کے لیے دنیا کی تمام ٹینشنوں کو بھول جائیں کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے فیملی کے ساتھ جیئیں خوش رہیں تمام لوگ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے جس نے پہلے انتظام کیا ہے وہ آگے بھی کرے گا ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں ناشکری سے باز رہیں جو خواتین گھر کی صفائی خود کر سکتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کام خود کریں اور ویسے بھی کام کرنے سے انسان ایکٹیو اور چھوست رہتا ہے ایسا کرنے سے بھی آپ کافی سارے پیسے بچا سکتی ہیں جو آپ کے کام آئیں گے اپنے بچوں کو مہنگائی کی اہمیت سمجھائیں انہیں بھی بچت میں شامل کریں ان کے اندر یہ بات ضرور ڈالیں کہ فضول خرچی نہیں کرنی اور نہ ہی کنجوسی کرنی ہے جب تک بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ ان کے والدین کس قدر محنت کر کے پیسے کماتے ہیں تب تک وہ فضول خرچی کرتے رہیں گے یا فالتو چیزوں کے لئے زد کریں گے باہر ممالک میں پیسے بچانے کے لئے یہ بہترین فارمولا استعمال کیا جاتا ہے جس کا نام ہے ففٹی تھرٹی اور ٹوئنٹی رول اس کے مطابق آپ کی تنخواہ کا پچاس فیصد حصہ آپ اپنی ضرورتوں پر صرف کر دیں جس میں گھر کا راشن بل کی ادائیگی گھر کا کرایا صحت کی چیزیں وغیرہ شامل ہیں آپ کی تنخواہ میں سے تیس فیصد کی رقم باہر کھانا کھانے گھومنے پھڑنے یا آپ کے شوق کے استعمال کے لئے مقرر کر دیں اور بیس فیصد کی رقم بچانا شروع کریں یہ رقم آپ کو کبھی بھی ضرورت کے وقت کام آ سکتی ہے یا جب یہ پیسے ایک اچھی مقدار میں ہو جائیں تو آپ اسے انویسٹ کر سکتے ہیں یا حج اور عمرہ پر بھی جا سکتے ہیں ان کچھ ٹپس پر عمل کر کے آپ اپنا مہانہ خرچ بھی کم کر سکتے ہیں اور اس مہنگائی کے دور میں اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنی کمائی کی ذرائع کو بڑھانے کی کوشش کریں جن خواتین کے پاس گھر کے کام کرنے کے بعد وقت بچتا ہو وہ بھی اگر گھر بیٹھے کچھ کرنا چاہتی ہوں تو وہ کریں جیسے کہ کیک بنا کر آپ ڈیلیور کروا سکتی ہیں کسی کمپنی کو گھر کا کھانا بنا کر دے سکتی ہیں یا پھر آپ خود کا چھوٹا سا کاروبار کر سکتی ہیں بہت سارے خواتین گھر بیٹھے کر سکتی ہیں اگر وہ چاہیں تو اور سب سے بڑھ کر پانچوں نمازیں پڑھیں دعائیں کریں ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی الحمدللہ کا ورد جاری رکھیں درود شریف پڑھیں اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں اضافہ فرمائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہو اور ابھی تک چینل نہیں سبسکرائب کیا تو چینل کو